بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کو حجام دید کہتا ہوں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں میٹک سپیس کا ایک امپارٹنٹ تھیورم اور اس تھیورم کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سب سپیس کیا ہوتی ہے اور کلوز سیٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کلوز سیٹ کا تو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ ایسا سیٹ جس کے اندر سارے کے سارے لیمٹ اس کے اپنے پائے جاتے ہیں اس کو کلوز سیٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ایک ایسا سیٹ اے اس کو ہم کلوز سیٹ کہیں گے اگر اس کے اندر اسی کے اسی سیٹ کے سارے کے سارے لیمٹ پوائنٹ پائے جائیں تو اس سیٹ کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سیٹ کیا ہے کلوز سیٹ ہے ٹھیک ہے اور سب سپیس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا سیٹ جو کسی میٹک سپیس کا سب سیٹ ہو مثلا اس میٹک سپیس ایکس ڈی کا سب سیٹ ہے وائے اس کو ہم اس سپیس کا سب سپیس کہیں گے اگر یہ بھی میٹک سپیس کی تمام جو کنڈیشنز ہیں ان کو سیٹسوائی کرتا ہو تو اس سیٹ کو ہم کیا کہیں گے کہ اس میٹک سپیس کی کیا ہے یہ سب سپیس ہے اب آ جاتے ہیں اس تھیورم کی طرف تو تھیورم کیا کہتا ہے کہ سب سپیس وائے اف ایک کمپلیٹ میٹک سپیس ایکس ڈی از کمپلیٹ if and only if y is closed in x یعنی مطلب کیا ہے کہ y کسی میٹک سپیس ایکس ڈی کی سب سپیس ہے اگر y میٹک سپیس کی سب سپیس ہے تو جو میٹک سپیس ہے وہ کمپلیٹ ہے کہ y ایک کمپلیٹ میٹک سپیس کی کیا ہے سب سپیس y کو بھی کمپلیٹ کہیں گے اگر y closed ہوگا x کے اندر تو if and only if کی condition لگی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں equivalent ہیں اگر یہ ہوگا تو یہ بھی ہوگا اگر یہ ہوگا تو یہ بھی ہوگا if and only if کا یہ مطلب ہے تو پہلے ہم اس کو لیٹ کار لیتے ہیں یہ پروو کریں گے پھر اس کو لیٹ کریں گے یہ پروو کریں گے تو پہلے اس کا مطلب غور سے سمجھ لیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے ہمارے پاس suppose کرتے ہیں ہمارے پاس یہ کیا ہے ایک میٹک سپیس ہے xd ٹھیک ہے تیورہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی سب سپیس ہے y اور تیورہ ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ xd original جو میٹک سپیس ہے وہ complete بھی ہے کیا ہے complete ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ y بھی complete ہوگا اگر y جو ہے y یعنی کہ یہ سب سپیس اس کی یہ بھی complete ہوگی اگر if and only if y کیا ہوگا اس کے اندر closed ہوگا ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں اس کا proof پہلا اسہ ہم لٹکا لیتے ہیں suppose کرتے ہیں y complete جو ہے سب سپیس ہے x کی یعنی کہ پہلا اسہ ہم suppose کر لیتے ہیں یہ دوسرا اسہ ہم نے پروو کرنا ہے یعنی کہ suppose کرتے ہیں y کیا ہے complete سب سپیس ہے x کی تو ہم نے کیا شروع کرنا ہے we have to show that y is closed y کو ہم نے closed شروع کرنا ہے تو ہمیں بتا ہے کہ closed set کیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر سارے کے سارے limit point پائے جاتے ہیں اس کے اپنے تو اس کا مطلب ہے ہم نے let کرنا ہے ہم نے یہ شروع کرنا ہے کہ y کے اندر اسی کے سارے کے سارے limit point پائے جاتے ہیں اگر اسی کے سارے کے سارے limit point اس کے اندر پائے جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ y کیا ہے closed ہے تو ہم let کا لیتے ہیں let y be a limit point of y capital y then کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی جو limit point اگر کوئی point limit point ہے کسی set y کا یعنی کہ y کیا ہے اس set کا limit point ہے تو اس ہمیں پتہ ہے کہ limit point کی definition کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی point کسی set کا limit point ہے تو اس کے اندر جو بھی open اس کے گرد جو بھی open ball بنائیں گے تو جو set ہے جو بڑا set ہے اس کے کچھ نہ کچھ point کامل لازمی آئیں گے یعنی ادھر ہم اگر یہ point ہے تو اس کے گرد open ball بنائیں تو اس کے یعنی کہ set کے point کامل تو آ رہے ہیں اگر یہاں پر boundary پر بھی کوئی point لے لیں تو اس کے گرد بھی open ball کوئی بھی open ball بنائیں چھوٹے سے چھوٹا چاہے بڑے سے بڑا تو اس کے point capital جو بڑا set ہے اس کے ساتھ کامل ضرور آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم let کرتے ہیں کہ y کا capital y کا limit point ہے تو اس کا مطلب ہے جو capital y ہے اور اس کے گرد سوری یہ ادھر x y آتا ہے یعنی کہ y کے گرد کوئی بھال بنائیں گے اس کا اور y کا کوئی نہ کوئی چیز کامل ضرور آئے گی وہ دونوں کا intersection empty نہیں ہوگا کچھ نہ کچھ کامل ضرور آئے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے ہم اگر take کر لیں یعنی کہ بہت ہی چھوٹا بال لے لیں یعنی r تو کچھ بھی لے سکتے ہیں r کی جگہ اگر ہم بہت ہی چھوٹا بال لے لیں یعنی کہ one by n کا مطلب ہے n تو بہت ہی بڑا natural number بہت ہی بڑا کریں گے تو یہ r بہت ہی small ہو جائے گا ٹھیک ہے ادھر کے لکھ دیں کہ very small very small very small بال کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا اب اب کیا کرتے ہیں ہم نے بہت ہی چھوٹا بال کر دیا ہے اب اس کے اندر سے کوئی ہم sequence لیتے ہیں اس بال کے اندر ہم کوئی sequence لیتے ہیں یعنی کہ b y,1 by n اس بال کے اندر کوئی sequence لیتے ہیں اگر وہ sequence اسی کے اندر converge کر گئی تو ہم کہیں گے کہیں گے کہ y کیا ہے closed ہے یعنی کہ capital y closed ہے یعنی ہم نے کیا شو کرنا ہے کہ یہ جو y capital y ہے اس کو ہم نے closed شو کرنا ہے اگر closed شو کرنا ہے تو اس کے اندر جتنے بھی limit point ہوں گے وہ سارے کے سارے اسی کے اندر پائے جائیں گے ٹھیک ہے ہم نے تو یہ شو کرنا ہے کہ y اس کے اندر آ جانا چاہیے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس کے اندر سے اس بال کے اندر سے کوئی sequence لیتے ہیں تو اگر ہم نے ہمیں پتا ہے کہ جب ہم n approach کرائیں گے n کو approach کرائیں گے infinity یعنی بہت ہی بڑا جو ہے جو natural number select کر لیں گے یعنی کہ natural number بڑھتے جائیں گے تو ان کا یہ دیکھو نا epsilon یعنی کہ radius جو ہے بہت ہی small ہوتا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ distance ان کا اس sequence کا اس sequence کا اس y سے distance جو ہے بہت ہی کم ہوتا جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو distance ہے یہ 0 کو approach کرنا شروع کر دے گا بہت ہی چھوٹا ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ this implies that for یعنی کہ اگر n approaches to infinity تو جو distance ہے وہ approaches to 0 تو اس کا مطلب ہے کہ y n یہ converge کر رہی ہے y کو ٹھیک ہے this sequence converges to y اب ہمیں پتہ ہے کہ ہر جو convergent sequence ہوتی ہے وہ ایک قوشی sequence ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ جو بڑا جو set ہے یعنی کہ meetic space ہے یہ xd آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس کے اندر سے کوئی ہم نے limit point لیا ہے y اس کے گرد ہم نے ایک open ball بنایا ہے تو اس کے اندر ایک ہم نے sequence لی ہے y n یہ sequence اس کے اس ball کے اندر لی ہے تو یہ converge کر رہی ہے y کو تو اگر یہ y کو converge کر رہی ہے تو یہ sequence زیاری بات ہے بڑے set میں بھی تو پائی جا رہی ہے تو بڑا set کیا ہے complete ہے یعنی بڑی meetic space ایک complete meetic space ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو جو sequence ہے یہ ایک cautious sequence ہے ٹھیک ہے this implies that یہ جو ہمیں پتہ ہے کہ ہر convergent sequence cautious sequence ہوتی ہے تو یہ جو sequence ہے یہ کیا ہوگی ایک is cautious is a cautious sequence cautious sequence in in x یعنی بڑے set میں کیونکہ بڑا set complete ہے تو ہر جو convergence sequence ہوتی ہے وہ ایک cautious sequence ہوتی ہے تو لہٰذا یہ بڑے set میں کیا ہے ایک cautious sequence ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے suppose کیا ہوا ہے کہ یہ جو چھوٹا set ہے y یہ بھی complete ہے یہ ہم نے suppose کیا ہوا ہے اگر یہ complete ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا تو یہ جو sequence ہوگی y and جو sequence ہوگی یہ also cautious in جو small set ہے اس میں بھی یہ cautious sequence ہوگی ٹھیک ہے ادھر کے لکھیں گے ازاز و cautious sequence in y کیونکہ y بھی کیا ہے complete ہے اب ہم نے تو prove کرنا ہے کہ یہ جو y ہے یہ جو limit point ہے یعنی کہ یہ کس میں پایا جاتا ہے y کے اندر پایا جاتا ہے اگر یہ ہم یہ show کر دیں کہ y کے اندر پایا جاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ y کیا ہے closed ہے کیونکہ y کے اندر سارے کے سارے limit point آ جائیں گے اگر ہم یہ prove کر دیں کہ یہ اس کے اندر پایا جاتا ہے تو جس کے اندر سارے کے سارے limit point آ جاتے ہیں وہ set close ہو جاتا ہے تو ہم نے close ہی تو show کرنا ہے تو یہ ہم نے show کر دیا کہ یہ cautious sequence in x in y تو اگر یہ cautious sequence ہے in y تو ہمیں بتا ہے کہ y کیا ہے complete meeting space ہے as ادھر لکھیں گے as y is complete تو ہمیں بتا ہے جو complete meeting space ہوتی ہے اس کے اندر کوئی بھی cautious sequence لے لیں تو وہ اس کے اندر ہی converge کرتی ہے تو اگر y n cautious sequence ہے اس کے اندر تو ہمیں پتا ہے y کیا ہے complete ہے تو اس کا مطلب ہے y n جو sequence ہے cautious sequence ہے اس کے اندر سے لی ہے وہ اسی کے کسی point کو converge کرے گی یعنی کہ یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ converge کر رہی ہے y کو لیکن ہمیں یہ نہیں تھا پتا کہ y اس کے اندر ہے یا نہیں اب ہمیں پتا جا لگا ہے کہ y complete ہے تو اگر y complete ہے تو ساری کی ساری cautious sequence اس کے اندر ہی converge کریں گی تو this belongs to y اگر یہ y کو belong کرتا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ y جو سمال y ہے یہ تو ایک limit point ہے ٹھیک ہے یہاں پھر ہم نے کیا let کیا تھا y بھی a limit point تو اگر y limit point ہے اور y arbitrary ہم نے چوز کیا تھا یعنی کوئی limit point یعنی جو مرضی limit point لے لیں گے وہ اس کے اندر آ جائے گا this implies that y contains all of its limit points y کے اندر تو سارے کے سارے limit point آ جائیں گے all of its limit points تو ہمیں پتا ہے کہ جو set جس کے اندر سارے کے سارے limit point ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ایک closed set ہوتا ہے تو y is closed تو یہ دیکھیں ہم نے theorem کا پہلا حصہ ہم نے prove کر دیا ہے کہ ہم نے let کیا ہے پہلا حصہ let کیا ہے کہ sub space اس کی ہم نے complete let کیا ہے کہ وہ complete ہے اور ہم نے show کر دیا کہ y کیا ہے ایک closed set ہے اب ہم نے کیا conversely کیا suppose کرنا ہم نے یہ suppose کرنا ہے اور یہ چیز ہم نے prove کرنی ہے ٹھیک ہے اب ہم suppose کرتے ہیں کہ y ایک closed set ہے conversely suppose that y is closed sub space of x یعنی اب ہم نے conversely دوسرا حصہ suppose کر لیا ہے اب ہم نے پہلا حصہ prove کرنا ہے کہ یعنی کہ y ایک complete sub space ہے وہ ہم نے prove کرنا ہے تو y complete sub space ہے یہ ہم نے prove کرنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے show کرنا ہے کہ جو y کے اندر کوئی بھی کاشی سیکنسے لے لیں تو وہ اسی کے point کو converge کرے گی یعنی اسی لئے ہم prove کریں گے اسی طرح prove کریں گے کہ y complete ہے ٹھیک ہے؟ تو y کو complete show کرنے کے لئے یہ ہمیں اس کے اندر سے کوئی قاشی سیکنس لینی پڑے گی وہ اگر قاشی سیکنس اسی کے کسی point کو converge کرتی ہے تو ہم کہیں گے کہ y کیا ہے complete ہے تو ہمارا جو theorem ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا تو ہم suppose کرتے ہیں دوسرا حصہ suppose کرتے ہیں کہ y کیا ہے ایک closed sub space ہے x کی ٹھیک ہے؟ اور ہم y سے کیا لیتے ہیں ایک قاشی سیکنس کیونکہ y کو ہم نے complete show کرنا ہے نا پہلا حصہ prove کرنا ہے تو y کے اندر سے ہم لیتے ہیں قاشی سیکنس xn let xn be a قاشی سیکنس in y اس کے اندر سے ڈی ہے ہم نے یہ show کرنا ہے کہ یہ جو قاشی سیکنس ہے یہ اسی کے اندر ہی converge کرتی ہے تو ہمیں بتا ہے کہ xn اگر قاشی سیکنس ہے اچھا اگر قاشی سیکنس ہے y کے اندر یہ ہم نے let کیا ہے تو اس کا مطلب ہے xn جو ہے یہ جو سیکنس ہے یہ x کے اندر بھی قاشی سیکنس ہوگی کیوں؟ کیونکہ ہمیں بتا ہے کہ یہ جو y جو ہے یہ سب سپیس ہے بڑے x کی تو چھوٹے x میں کوئی چیز کوئی سیکنس کوئی سیکنس ہے تو بڑے والے میں بھی کوئی سیکنس ہوگی x میں بھی ہوگی ٹھیک ہے؟ تو اب ہمیں بتا ہے کہ جو بڑے والا سیٹ ہے وہ ایک complete ہے complete meetic space ہے اگر یہ complete ہے تو ہمیں بتا ہے کہ complete meetic space میں ہر کوئی سیکنس converge کرتی ہے تو یہ جو قاشی سیکنس ہے xn والی یہ بڑے والے میں تو converge کر رہی ہے xn converges to x in x یعنی بڑے والے میں converge کرے گے کیونکہ بڑے والا جو سیٹ ہے وہ ایک complete ہے complete meetic space ہے تو ہم نے کیا شو کرنا ہے؟ we have to show that x belong to y یعنی یہ xn converge تو کر رہی ہے اب ہمیں تو پتا چل گیا کہ یہ converge کرتی ہے اب converge کس پوئی اگر جس پوئیٹ کو converge کر رہی ہے وہ ہم نے شو کرنا ہے کہ وہ y کے اندر پایا جاتا ہے تو اب ہم کہیں گے کہ y کیا ہے complete ہے اب ہم نے یہ شو کر دیا کہ xn converge کرتی ہے x کو لیکن وہ x کس کے اندر ہے x capital x کے اندر اب ہم نے اس کو شو کرنا ہے کہ وہ x چھوٹا x جو ہے وہ y کے اندر ہے تو we have to show that تو ہمیں پتا ہے کہ we know that when a sequence converges to some point then that point is the limit point of the set of sequence یعنی ہمیں پتا ہے کہ جب کوئی sequence کسی point کو converge کرتی ہے تو اس point کو ہم کہتے ہیں کہ وہ point کیا ہے ایک limit point ہے اس sequence کے sequence کا یا اس sequence set of sequence یعنی اس sequence کو ہم اس طرح بھی دولی سکتے ہیں x1, x2, x3, x3, x4 یہ چلتا جائے گا آگے اب ہمیں پتا ہے کہ یہ جو sequence ہے یہ تو converge کر رہی ہے تو جس point کو converge کر رہی ہے وہ اس point کو ہم کہیں گے کہ وہ اس set کا کیا ہے limit point ہے اس کا مطلب ہے یہ جو x جو point ہم نے نکالا ہے یہاں سے یہ تو ایک limit point ہے کیونکہ وہ x converge جو sequence وہ converge کر رہی ہے اگر یہ limit point ہے تو ہم نے لیٹ کیا ہوا ہے کہ y جو capital y ہے یہ تو closed ہے تو اگر یہ closed ہے تو اس کے اندر سارے کے سارے اس کے limit point پائے جائیں گے تو ہم نے یہاں سے show کیا ہے کہ x جو ہے x x ایک limit point ہے تو ہمیں پتہ ہے جو capital y ہے وہ closed ہے اگر یہ closed ہے تو x اس کے اندر لازمی پائے جائے گا کیونکہ y closed ہے اس کے اندر سارے کے سارے limit point پائے جائیں گے تو x اس کے اندر لازمی پائے جائے گا تو یہاں سے ہم نے کیا show کر دیا ہے کہ x ایک واشی سیکوینس تھی جو کہ converge کر رہی تھی x کو اور وہ جس point کو converge کر رہی تھی وہ کس کے اندر پائے جا رہا ہے y کے اندر پائے جا رہا ہے اس کا مطلب ہے y ایک complete metric space ہے this implies that y is complete کیونکہ y کے اندر جو ہے جو کوشی سیکوینس ہے x جو کوشی سیکوینس ہے یہ converge کر رہی ہے اس کے اندر ہی converge کر رہی ہے تو y کیا ہوئی پھر complete hence hence the proof complete hence this completes the proof this completes completes the proof ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارا proof complete ہو جاتا ہے کہ ایک اسام نے لیٹ کیا دوسرا پروو کیا پھر ہم نے دوسرا لیٹ کیا پہلے والا پروو کیا اللہ حافظ